جو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی ایس انیل کو درہ ویکنسی نیکل کے آرے جس میں کہ آل اوگر انڈیا کے کنڈیٹا پر اپلائی کر سکتے ہیں کوئی بھی اپلیکیشن پر نہیں رکھی گئے تو لاس تک میرے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہے گا ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ہے آپ کا ہیماشل پردیس سرکل کے لئے اور ایک ہے آپ کا مہراشترا سرکل کے لئے تو دو نوہیں نوٹیفیکیشن کے بارے میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا تو لاس تک بنے رہے گا ویڈیو میں تو اس کو افیشل نوٹیفیکیشن پر ہم آ چکے ہیں نوٹیفیکیشن آپ کا ایچ پی سرکل یعنی ہیماشل پردیس سرکل کے دورہ یہاں پر جاری کیا گیا ہے بی اے سینل میں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں اپلائی کا ڈیٹ یہاں پہ دیا گیا کہ دس سنوری دوزار بائس لاسٹ ٹیٹ یہاں پہ رکھا گیا اپلائی کا تو آپ دس سنوری تک یہاں پہ اپلائی کر لیجئے گا اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے کون کون سی ویکنسی کہاں یہ نکالا گیا ہے تو بزنس ایڈیا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیملہ میں جو ہے چار ویکنسی جائے اسی طرح سے دہم سالہ سولن ہمیرپور منڈی میں یہاں پہ ٹوٹل ویکنسی کی بات کریں تو سکسٹین نکالے گئے اور کوالیفیکیسن یہاں پہ گراجویٹ یا ڈیپلوما پاس آؤٹ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں سبجک فلڈ کی بات کرتے ہیں تو کمپیوٹر یا پھر آئی ٹی یا الیکٹرونکس یا پھر آپ نے الیکٹریکل یا الیکٹریکل این الیکٹرونکس یا ٹیلی کومنیکیسن سے آپ نے یہاں پہ گراجویٹ یا پھر ڈیپلوما کا کورس کیا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ الیکٹرونکس کی بات کرتے ہیں تو کیبل انڈیان کنڈیٹ یہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن دھیان رکھیں کہ آپ نے جو ڈگری کمپلیٹ کیوئے گراجویٹ یا ڈیپلوما کورس آپ نے ایک چار دوہچار انیس کے بعد آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے یعنی کہ دوہچار انیس بیس اور اکیس پاس اوٹ والے ہیں یہاں پہ الیجبال ہو پائیں گے اور یہاں پہ ایس لیمٹ کی بات کرتے ہیں تو میکس میں ایس پچیس سے زیادہ آپ کا نہیں ہوں جو کہ تیس دیسمبر دوہچار اکیس کی کورڈنگ آپ کا کاؤنٹ یہاں پہ کیا جائے گا سیلیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کا جو بھی مارکس اپٹینڈ ہو گیا اسکیل ٹیسٹ میں انٹرویو میں اس کے ادھار پہ آپ کا یہاں پہ سیلیکشن کیا جائے گا اب یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ یہ کنڈیشنز دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے پہلے کہیں سے بھی اپنے انٹرسپ کیا ہوا ایک یا ایک سال سے زیادہ ایک جو اپ ایکسپریئنس ہے تو آپ یہاں پہ الیجبال نہیں ہو پاتے ہیں سٹائپینڈ کی بات کرتے ہیں تو آٹھ ہزار پر منت آپ کو یہاں پہ سٹائپینڈ مل جاتا ہے آگے بات کر لیتے ہیں کیسے آپ کو اپلائی کرنے تھا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے mhrd.gov.in کے پورٹل پر جانا ہے یہاں سے اپلائی کریں گے اس کا لنک جو ڈسکرپسن میں آپ کو مل جائے گا تو جیسا کہ سیلیکشن پروسس میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا انٹرویو ہے سکل ٹسٹ کے ادھار پہ ہوگا اپلیکیسن پہ یہاں پہ نہیں رکھے گی کوئی بھی اپلیکیسن پہ آپ کو نہیں لگے گا تو یہاں پہ دھیان رکھیں سارا پروسس یہاں پہ دیا گیا ہے جنرل انسٹرکشنز اور یہاں پہ ساری جانکاری آپ کو دیکھنے کے یہاں پہ مل جائے گی کیسے اپلائی کریں گے اس کا لنک بھی ڈسکرپسن میں آپ کو ملے گا اور کون کون سی ڈوکومینٹ کے آپ کو جویت پڑے گی تو دیکھ سکتے ہیں آپ کو ادھار کارڈ کا فارمیٹ جو ہے پی ڈی اپ میں آپ کے پاس ایپی لیبل ہونا چاہیے 1 ایم بی سے کم سائج کا اسی طرح سے کوالیفائنگ ڈیپلوما یا پرویجنل ڈیکٹی جو بھی سرٹیفیکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی پاسپورٹ سائج فوٹوگراب یہاں پہ فرسٹ پیج اور بینک پاسپورٹ یا بینک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اسی طرح سے موبائل نمبر ہونا چاہیے ایمیل آئی ڈی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور یہاں پہ ساری ڈیٹیل جانکاری اس نوٹیفیکیشن میں مل جائے گا اس کا لنک پہ ڈسکپسن میں مل جائے گا یہاں پہ اپلائی کیسے کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پروسس دیا گیا سب سے پہلے جو ہے ایمیل آئی ڈی کے پورٹل پہ جائیں گے جس کا لنک ڈسکپسن میں مل جائے گا اور یہاں پہ پروسس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو فائنڈ اسٹیبلشمنٹ میں جا کر کے آپ کو سرچ کرنا ہے اور وہاں پہ آ جائے گا اور وہاں سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کلک کر کے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی ڈیٹیل جانکاری آپ کو یہاں پہ پروائیڈ کی گئے تو چلیے دوسروں نوٹیفیکیسن پہ چلتے ہیں وہاں سے ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں تو یہاں پہ جو نوٹیفیکیسن پہ ہم آ چکے ہیں جو کہ یہاں پہ مہراسٹرکل کے لیے یہاں پہ جارے کیا گیا جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس نوٹیفیکیسن کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کا ڈیٹ جو ہے کم ہے ٹائم آپ کے پاس 29 دسمبر 2021 تھا کہ ٹائم آپ کو دیا گیا ہے تو اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور لوگ انڈیا کے کنڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن دھیان رکھیں کہ وہاں کے لوکل کنڈیٹ کو یہاں پہ پر فیفرنس دیا جائے گا اور یہاں پہ منتلیہ سٹائپنڈ سے یہاں پہ آٹھ ہزار پر منت آپ کو ملے گا اور یہاں پہ ڈیٹیلز انکاری دیا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں دوہزار بیس اکیس پاس آٹ والے کیول اپلائی کر سکتے ہیں تو وہاں پہ کیا تھا ہمارچال پردیس والے میں تھا کہ دوہزار انیس بیس اکیس والے اپلائی کر سکتے تھے یہاں پہ کیول جو ہے بیس اور اکیس پاس آٹ اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا ڈگری جو ہے ایک چار دوہزار بیس کے بعد کمپلیٹ ہونا چاہیے اور یہاں پہ کیول ڈپلوما والے ہی اپلائی یہاں پہ کر سکتے ہیں جب یہاں پہ پچیس سال ایج لیمٹ رکھا گیا ہے میکسمم ایج جو کہ انتیس دسمبر دو جار اکیس کی علاوے اگر آپ کا ٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کو اپر ایج میں چھوٹ یہاں پہ مل جاتا ہے آپ پہ بولا گیا ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے کہیں سے اپرینٹرشیب کیا ہوا ہے ایک یا ایک سال سے زیادہ کے ایکسپرینس سے تو آپ یہاں پہ الیجبل نہیں ہو پاتے ہیں جو کسنل کوالیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو ڈیپلوما کورس آپ نے پاس کیا ہوا ہونا چاہیے الیکٹرونکس میں الیکٹرونکس ان ٹیلی کومنکیسن یا کمپیوٹر یا پھر آئی ٹی برانچ میں تو آپ یہاں پہ الیجبل ہو جاتے ہیں جو کہ ایک چار دو جار بیس کے بعد ہی آپ پاس آؤ کہ یہاں پہ ہونے چاہیے سیلیکشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ فائنل پرسنٹیج مارکس جو آپ نے کیا ہوا ہے ڈیپلوما میں اور پرسنل انٹرویو آپ کا ہوگا اس کے مارکس کے آدھار پہ ہی آپ کا سیلیکشن یہاں پہ کیا جائے گا اپلیکیشن پھر بات کرتے ہیں تو کوئی اپلیکیشن بھی آپ کو نہیں لگے گا کہاں کہاں کتنی ویکنسی جو آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے سیم آپ کو امیچارڈی ڈیٹ دیا گیا ہے تو آپ یہاں پہ ڈیٹ چیک کر سکتے ہیں اس ویکنسی کے لیے کہ آپ چودہ دسمبر سے لے کر کے انتیس دسمبر دو جار اکیس تک اپلائی کر سکتے ہیں اور تین جنور دو جار بائیس کو یہاں پہ آپ کا ڈوکومنٹ بھی کیسن ہوگا پانچ جنوری کو یہاں پہ جو ہے آپ کا سیلیکشن لسٹ آ جائے گا تو دوستو اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیجبل ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اور پہلی جو ویکنسی میں نے بتائی تھی ہمارچال پردیس کی اس میں آپ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ڈیٹ جو ہے دس انوری ہے اور اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا ڈیٹ 29 دسمبر 2021 رکھا گیا ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس ویکنسی پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ویکنسی اوپر ہی انونسمنٹ میں تو یہاں سے آپ کلک کر کے بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو آج کے اپڈٹ میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے نیا چلال پہ تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تھانکس واشنگ دس ویڈ